ویلکم بیک ناظرین امید کرتا ہوں کہ میر حسن میر کی آواز میں جو نوحہ ہم نے پلے کیا آپ کو پرسند آیا ہوگا فیڈبیک میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ نوحہ آپ کو کیسا لگا یہاں پہ ہمارا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے جس میں آپ لوگ کی فرمائش پوری کی جاتی ہے اس سیگمنٹ کا جو وقت ہے وہ بھی تمام ہو گیا ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے بریک سے واپس آکے ہم نے اپنا لاس سیگمنٹ جو ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک فرم دو بریک اب وقت ہوا ہے کہ ہم اپنے لاس سیگمنٹ جس میں ہم اپنے گیسٹ کو ایڈوائیڈ کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو شروع کریں آج حبار صاحب سوڈیو میں ایک مشہور و باروف نوحہ خان سلام گزار موجود ہیں شبص الحسن صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے تو ہم آپ کو خشاندید کہتے ہیں اپنے سٹوڈیو میں پروگرام میں پروگرام جواب حاضرے میں پروگرام کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے فیڈبیک ایسے میں ہمیں محصول ہوتے ہیں ہم ان کے جواب دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کی ریکویسٹ ان کی جو فرمائش ہوتی ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں اور آخر میں جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم ایک گیسٹ کو انوائیڈ کرتے ہیں اپنے پروگرام میں چند سوالات آپ سے پوچھوں گا کچھ باتیں آپ کے بارے میں جانا چاہوں گا اس کے بعد ہم نوہے کی طرف بھی بڑھیں گے پہلے میں جانا چاہوں گا جو میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے مہمان یہاں پہ تشریف لاتے ہیں ان سے بات پوچھوں کہ نوہہ خانی کی طرف آپ کا کیسے اس طرف اپنے قدم پڑھا ہے کس طرح آپ نے آغاز کیا اس زندگی کا آپ نے بہت شکریہ پہلے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ بلانے کا نوہہ خانی بسیکلی بچپن سے شوق تھا پڑھنے کا کچھ انسپریشن مجھے اپنے دادا جان سے بھی ملا ہے کیونکہ وہ ذاکر تھے تو کچھ ان کی شاعری سنی ہیں اور کچھ ان کے نوہے ہم نے پڑھے تھے تو بس بچپن سے اس طرح ہاں پڑھنے کا شوق کسیدے نوہے مرسیے وغیرہ اور اس کے بعد جب پڑھے ہوئے تو میں نے دادا جان کو دیکھا نہیں تھا آپ نے تو میرے جو والد ہیں ان سے ان کی آواز سن کے بس یہ شوق پیدا ہوتا گیا کہ مجھے بھی اس طرف آنا چاہیے اسے جیسا کہ آپ نے بھی منشن کیا کہ آپ نے جو انسپریشن ہے اپنے دادا سے لی تو اس کے علاوہ جب آپ نے اس کا باقیدہ طور پر جب آپ تھوڑے سے بڑی ایج ہو گئی مچور ہو گئے اور اس کا ایک پہت پہ آغاز کیا آپ نے تو آپ کو سپورٹ کس کی طرف سے زیادہ ملی زیادہ مجھے والد صاحب کی طرف سے ملی کیونکہ وہ جب بھی کچھ پڑھنا تو وہ جب ہمیشہ سنتے تھے ساتھ میں تو اس میں ان کی مدد یہ بلتی تھی کہ جہاں میں اگر گلتی کرتا ہوں تو اس میں کافی جو کریٹکس ملتے تھے ان کی طرف سے زیادہ تو کریٹکسیں ملتے تھے تو اس سے کافی زیادہ چیزیں بھی کور ہونی شروع ہو گئیں اور بہتری کی طرف آتا گیا اچھا جب آپ نوحخانی کر رہے ہوتے ہیں اور عزادہ رہے ہسین آپ کے سامنے ماتم کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے کیا فیلنگز ہوتی ہیں حسدرہ میں اس کے دارے میں کچھ بتائی اس وقت دول تو بس یہی چاہتا ہے کہ آپ خود بھی کربلا میں موجود ہوں وہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو جو منظر ہے وہ آپ دیکھ سکیں وہاں پہ چیتنا اس کے اندر آپ انوالو ہوں اتنی ہی اچھی آپ میرا خیال میں نوحخانی بھی کر سکتے ہیں مرسیہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز کی انوالمنٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بالکل تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ جب بھی نوحخانی ہو مرسیہ ہو آپ کو کربلا کا منظر آپ کے ہر وقت ذہن میں رہے اچھا آپ نے ابھی ذکر کیا اپنے دادا کا تو ان کا نام احسان اللہ صاحب ان کا ایک نوحہ تھا کافی مشہور جو جلوسوں میں بھی پرہا جاتا ہے بے کفن دشت میں فرزند نبی کو دیکھا فرزند علی کو دیکھا اچھا تو اس کے کچھ اشار اگر آپ جی میں سنا دوں بے کفن دشت میں فرزند علی کو دیکھا 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 اتنا بے کسی کو دیکھا بے کفن دشت میں فرزند علی کو دیکھا ہاں سنا شم سے فلک شام کی روداد سنا ہاں سنا شم سے فلک شام کی روداد سنا تو نے کس حال میں وا بنت علی کو دیکھا بنت علی کو دیکھا بے کفن دشت میں فرزند علی کو دیکھا بے کفن دشت میں فرزند علی کو دیکھا نا کے تمام چے ہی رہے ہائے کس مات نے سکی نا کے تمام چے ہی رہے ہاتھ رکھے ہوئے سر پر نہ کسی کو دیکھا ہاتھ رکھے ہوئے سر پر نہ کسی کو دیکھا بے کفن دشت میں فرزند علی کو دیکھا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام تھا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے اتنا خوبصورت کلام پیش کیا آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں خاص طور پر جو ہماری آج کل کی ینگ جنریشن ہے اس کے لئے آپ ایک چھوٹا سا میسیج ہے کوئی چھوٹی سی بات کہہ دیئے ازاداری کے حوالے سے ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کے حوالے سے کوئی کے ازاداری میں کس حد تک انہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے ینگ جنریشن کے لئے میرا پرسنری میسیج یہی ہوگا کہ ہمیں ایک تو سب سے پہلے پائنسن پاک کی معرفت حاصل کرنی چاہیے دوسری جو بات پر قدمے کرنا چاہتا ہوں یہ کہ ینگ جنریشن کو چاہیے کہ وہ ازاداری کے دنوں میں ہر حال میں امام بارکا جایا کریں وہاں پہ مجالے سے ٹرین کیا کریں یہی دس دن ہوتے ہیں جس میں ہم نے مولا کو پرسا دینا ہوتا ہے تو اس میں ہمیں ہر حال میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ وہ بجالے سے جلوس کو اٹائنگ کریں بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے وقت تکالا پروگرام میں تشریف لائے بہت خوشی ہوئے آپ سے ملکے اور گرام سنکے انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی اگلے پروگرامز ہوئی اگلی اپسوڈ ہوئی آپ کو ذہمت دیتے رہیں گے اور بناتے رہیں گے امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین ان کو بھی آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا آپ ہمیں اپنے فیڈبیک ہمارے ایمیل ایڈریس پر دے سکتے ہیں فیس بک پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان پر بھی کومنٹ کر سکتے ہیں آپ کے فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا انشاءاللہ اگلی اپسوڈ میں اگلے ہفتے آپ کا ہوس مصطفیٰ علید جفی دوبارہ حاضر ہوگا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ